مجلسوں میں نہیں جانے دیتے ہیں اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ان ولی اللہ کہ علی ان ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا ہے جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا صرف کس دشمنی میں علی ان ولی اللہ کی دشمنی ہے سوالاک بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے گیارہ لوگ رائے رسول کے جنازہ پر یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا دشمنی میں علی ان ولی اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام آدھاب سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَا صدق اللہ العظيم سامین ازیب اکار آپ نے مولوی آصف رضا علوی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ سوالاک صحابہ اکرام میں سے صرف گیارہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا باقی تمام صحابہ اکرام نے ماز اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کی وجہ سے آپ کے بغز کی وجہ سے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں صحابہ شریک نہیں ہوئے تو آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آصف رضا علوی کی اس بات کا جواب شیعہ کی امہ ہاتھ الکتب میں سے دیں گے کہ یہ بندہ کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مذہب کی چوٹی کی کتاب ہے اصولِ کافی ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے پہلی اس کی جلد ہے اور سامینِ زباکار یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے ہاں جو بخاری شریف کو حصیت حاصل ہے مکتبِ تشیعوں میں وہی حصیت اصولِ کافی کو حاصل ہے تو اصولِ کافی ہے جلد ایک ہے ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے اور روایت کا نمبر ہے بارہ سو بیس بارہ سو بیس روایت کا نمبر ہے اور حضرتِ امامِ محمد باکر سے یہ روایت مر بھی ہے امامِ باکر سے جن کا لقب باکر العلوم ہے آپ فرماتے ہیں آپ سے جب سوال کیا گیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی کفیت کے متعلق تو آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ گروہ در گروہ صحابہ اکرام رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شریک ہوئے حتی صلی اللہ علیہ اہل المدینہ تھی یا تاکہ تمام اہلِ مدینہ نے وآل العوالی اور مدینہ کے مضافات میں جتنے دہات تھے وہاں کے تمام صحابہ اکرام نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑا الحمدللہ امامِ محمد باکر فرمارے ہیں شیعہ کی چوٹی کی کتاب میں حصولِ کافی میں لکھا گیا ہے اور روایت کا نمبر ہے بارہ سو بیس تو سامینِ زیبقار امام محمد باکر فرمارے ہیں کہ تمام اہلِ مدینہ نے اور اہلِ مدینہ کے مضافات مدینہ کے مضافات میں جتنے بھی دہات تھے تمام اہباب نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا اب میں منصف مزاج لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ باکمال کے وقت مدینہ میں کل گیارہ افراد رہتے تھے اور مدینہ کے مضافات میں دہاتوں کے اندر صرف گیارہ افراد رہتے تھے ہرگز نہیں نہ اس بات کو عقل قبول کرتی ہے اور نہ نقل قبول کرتی ہے یہ عاصف رضا علوی غلط کہہ رہا ہے ہم الحمدللہ اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں ہم امامِ باکر کے فرمان کو مانیں گے جو آپ فرما رہے ہیں حتی صلی اللہ علیہ اہل المدینہ و اہل العوالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اہلِ مدینہ نے اور مدینہ کے مضافات میں جتنے دہات تھے وہاں کے تمام صحابہ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھا جن کی تعداد ہزاروں میں ہے یہ میری پہلی دلیل تھے اس سے آگے اگلی روایت یہ بھی میں حصولِ کافی سے پڑھنے لگاؤں اور سامینِ زیبکار روایت کا نمبر ہے بارہ سو بائیس اور یہ روایت امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ سے بھی جب سوال کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں سمہ عمر الناس پھر لوگوں کو حکم دیا گیا اشارتن اشارتن کہ دس دس کر کے یسلون علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھیں سمہ یا خرجون پھر نکلتے جائیں آپ فرماتے ہیں امام جعفرِ صادق کہ حجرہ شریف کے اندر جگہ تانگ تھی دس دس کر کے صحابہ تشریف لاتے کیونکہ تعداد اتنی صحابہ کی زیادہ تھی کہ بیاک وقت حجرہ شریف کے اندر وہ پورے آ نہیں سکتے تھے دس دس کر کے تشریف لاتے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھتے الحمدللہ سامینِ زیبکار یہ دوسری روایت ہے امام جعفرِ صادق کا فرمان ہے ایک در مولوی میں جعفرِ صادق کا صحیح و صند روایت جو ہے وہ آپ کا فرمان پیش کر رہا ہوں یہ دو روایت ہو گئیں اب تیسری روایت بھی میں پڑھنے لگا ہوں اور وہ بھی میں اصولِ کافی سے ہی پڑھنے لگا ہوں اور سامینِ زیبکار یہ روایت حضرتِ امامِ باکر سے مروی ہے امامِ باکر فرماتے ہیں ان ابی جعفر قال لما قوبدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسالِ باکمال ہوا تو سب سے پہلے جنازہ آپ پر ملائکہ نے پڑا پھر مہاجرین نے پڑا اس کے بعد انصار نے پڑا فوجن فوجن فرماتے ہیں کہ گروہ کے گروہ لشکر کے لشکر آکر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھتے رہے سامینِ زیبکار اب آپ فیصلہ خود فرمائیں کہ یہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے یہ ذاکر صحیح کہہ رہا ہے یا امامِ محمد باکر جو کہ اہلِ بیعت میں سے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم اہلِ سنت ہیں ایمہِ اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں اہلِ بیعت کے سچے سچے غلام ہیں صحابہ کے بھی سچے اور سچے غلام ہیں ہم اہلِ بیعت کی بات مانیں گے ان مولویوں کی بات ان ذاکروں کی بات نہیں مانیں گے چوتھا حوالہ سامینِ زیبکار اب میں اتنا بڑا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اس حوالہ کے بعد مزید کسی اور حوالہ کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت ہی نہیں رہ گی کیونکہ یہ حوالہ ہی اتنا بڑا ہے میرے پاس اور بھی کتب پڑی ہیں شیعہ کے اگر میں چاہوں تو تیس اور مزید حوالے جنازہ رسول پر شیعہ کتب سے پیش کر دیتا ہوں لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی یہ حوالہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد کسی مزید حوالہ کی ضرورت نہیں یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے بحار الانوار بحار الانوار سامینِ زیبکار یہ شیعہ کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے اس کتاب کی ایک سو دس جلدے ہیں اور یہ جو میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے یہ ایران کا چھپا ہوا ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں چوٹی کے شیعہ محدث متعصب ترین شیعہ محدث موجتہد مفسد علامہ ملہ باکر مجلسی اور سامینِ زیبکار صفحہ نمبر آٹھ سو چونسٹھ ہے آٹھ سو چونسٹھ صفحہ کے اوپر بھی یہ حوالہ موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں احتجاجِ تبرسی ہے علامہ تبرسی کی علامہ تبرسی بھی شیعہ کے چوٹی کے محدث اور مفسر ہیں انہوں نے بھی یہ حوالہ احتجاج تبرسی متبوعہ ایران کے صفحہ اسی کے اوپر نکل کیا لیکن میں بہار الانوار ملہ باکر مجلسی کی جو ہے اسے پڑھنے لگاؤں جل نمبر بائیس ہے صفحہ آٹھ سو چونسٹھ ہے لکھتے ہیں فی روایت سلیم بن قیس الحلالی میں سلیم بن قیس حلالی کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں اور اس روایت کی توسیق بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ کالا کیلہ کی گنجائشی نے رہے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو روایت ضعیب پڑی ہے اس روایت کی توسیق بھی آن نہیں کی پہلی روایت تو میں نے اصول کافی سے پڑی ہے جن کے متعلق امام مہدی کہتے ہیں انہی کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے شیعہ کے لیے جو ہے اصول کافی کافی ہے تو میں نے تین پہلی روایت اصول کافی سے پڑی ہے اب میں اس روایت کی توسیق بھی شیعہ کی کتب سے پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سفینہ تالبہار چوٹی کا شیعہ محدث امام جرہ واتادیل امام جرہ واتادیل شیخ محمد عباس کمی سفینہ تالبہار جلد اول صفحہ چھے سو بامن کے اوپر شیخ محمد عباس کمی لکھتا ہے اور یہ نسغہ جو میرے ہاتھ میں ہے دار مرتضا کا چھپا ہوا ہے لکھتا ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا وَقَالَ حَذِهِ اَحَادِيثُنَا صَحِیَا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سلیم بن قیس علالی بھی سکھا ہے اور اس کی تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں الحمدللہ جو روایت میں اب پیش کرنے لگا ہوں بیار سے اس روایت کی توسیق جو ہے امام زین العابدین کر رہے ہیں اور شیعہ کے نزدیک وہ معصوم امام ہیں غلطی ان سے نہیں ہو سکتی یہ آپ کا عقیدہ ہے علوی صاحب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی آپ کے نزدیک وہ امام معصوم ہیں وہ سلیم کی روایت کی توسیق بھی کر رہے ہیں اور سلیم کی بھی توسیق کر رہے ہیں ہم میں وہ روایت پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا اب میں روایت پڑھ دیتا ہوں لکھا ہے حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں سلمان فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں علوی صاحب کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کیوں صحابہ اکرام رضواللہ اجمعین سے لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں غلط اور کمزور باتیں کر کے نہ آپ نے کوئی حوالہ دیا نہ ریفرنس دیا بس ویسے گیارہ بندے تھے جناب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اب سنیں حتی لم یبکا سلمان فرماتے ہیں لم یبکا جو کہ موقع پر مجود تھے وہ فرماتے ہیں لم یبکا حد من المہاجرین والانسار اللہ صلی اللہ علیہ کہ مہاجرین اور انسار میں سے کوئی ایک صحابی بھی باقی نہیں بچا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ نہ پڑا ہو الحمدللہ روایت بھی سہی آپ کی عجیم و شان کتاب سے چوٹی کی آپ کی حدیث کی کتاب سے توسیق بھی آپ کے امام معصوم سے پیش کی میں نے الحمدللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مہاجرین اور انسار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھا اب ایک طرف ہے عاصف الوی کا قول ایک طرف ہے صحابی رسول سلمان فارسی وہ کہہ رہے ہیں ایک میں باقی نہیں بچا اور اس کے ساتھ وہ شبہ بھی زائل ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جنازہ رسول میں حاضر نہیں تھے تو حضرت سلمان فارسی تو فرما رہے ہیں لم یبکا اہدن لم یبکا اہدن کہ ایک صحابی بھی باقی نہیں بچا من المہاجرین والانساری مہاجرین اور انسار میں سے اللہ صلی اللہ علیہ میرا سوال ہے آپ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو کیسے مہاجرین میں سے نکالیں گے اس روایت میں مجھے دکھائیں استثناء ہو اللہ کے بعد فرمایا ہو انہوں نے کہ صرف گیارہ آدمی تھے کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ صحابہ اکرام رضواللہ اجمعین سے بزن کر رہے ہیں سامین عزیب وقار یہ میں نے چار آپ کے سامنے سعی و سند روایات پڑھی کہ ہزاروں صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا اس سے آگے ہو سکتا ہے کل کوئی کہہ دے کہ ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ گیارہ بندوں نے پڑھا ہے آپ نہ مانیں تو میں اس مسئلہ کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ کالا کیلہ کا دروازہ مکمل بند ہو جائے جو آپ کی کتب کے اندر اگر کوئی گیارہ والی روایت ہے تو اس کی حالت کیا ہے آپ کے محدث ان کیا لکھتے ہیں یہ مشارہ بہار الانوار ہے مشارہ تو بہار الانوار ایران کی یہ سامین عزیب وقار چھپی ہوئی ہے اس کے لکھنے والے آیت اللہ الشیخ المحدث محمد عاصف الموسنی ہے آپ کے جو چوٹی کے عالم دین ہیں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ باکر مجلسی نے جنازہ رسول کے متعلق شیعہ ترک سے ستر روایات اکٹھی کی ہیں لکھتے ہیں ان میں صرف چار محتبر ہیں باقی کے متعلق لکھتے ہیں وَاَكْسَرُهَا غَيْرُ مَحْتَبَرُ اور اکثر جو ہیں وہ غیر محتبر ہیں الحمدللہ صرف چار سئی ہیں باقی ساری جو ہیں آپ کے کتب میں مقیئے ہیں غیر محتبر ہیں الحمدللہ سامین عزیب وقار میں نے مسئلہ جنازہ رسول بلکل دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ ہزاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا سامین عزیب وقار اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک عظمت صحابہ کا جو چندہ ہے وہ بلاند رہے گا اور آل سنت الحمدللہ جب تک زندہ ہیں صحابہ کی عزت صحابہ کی ناموس پر جو بھی اتراز ہوگا الحمدللہ ہم اس کا ٹھوس دلائل کے ساتھ علمی جواب دیں گے علمی تاقب انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا روح ایںا